گوھے یالو کی سبچی آپ نے کئی بار بنائی ہوگی کئی طریقے سے تو ایک بار آپ میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں بہت ہی سوادشپن کے تیار ہوگی تو اس کو بنانے کے لئے میں نے گوھے کو کچھ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور دو سے تین آرووں کو بھی موڈے پیسز میں کٹ لیا ہے اب اس کو میں نے تین سے چار بار دھول لیا تھا اس کے بعد اس میں لے لیا ہے میں نے ایک بڑے ٹماٹر اس کے بعد دو پیاج کو ایسے چھیل لیا تھا دو ادرک کی ٹکڑے لے لیا ہے چار سے پانچ لیسن لے لینا ہے اس کے بعد میں نے تین سے چار اس میں ہری والی مرچی کا استعمال کیا ہے اور جو پیاج ہے نا اس کو ہمیں چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اور سارے چیزوں کو ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں ٹماٹر کو میں نے کچھ رپ لی اس طرح سے موڑا موڑا پیسز میں کٹ کر لیا اس کے بعد اس میں جو دو ادرک تھے اس کو ڈال دینا ہے لسن کی کلیہ ڈال دینا ہے اس کے بعد میں مرچی ڈالکیس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے اور یہ جو پیاس تھا اس کو میں نے یہ دیکھی اس طرح سے اس کو کٹ کر لیا اس کو چاہے تو آپ چوپر میں بھی چوپ کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح سے کٹ لیا ہے میں نے اور یہ بھی میرا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا اب اس کے بعد بھگوانی میں میں نے پانی رکھ دیا تھا تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے جب اپار آنے لگے گا تب اس میں ہمیں کٹے ہوئے گوووی کو ڈال دینا ہے اس کو ہمیں دو منٹ کے لیے اس طرح سے پکا لیں گے اس سے ہوتا کہنا جو کلیے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب ہٹ جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے کرنا چاہے تو کریں نہیں تو آپ اس کیپ بھی کر سکتے ہیں تو بات اب اس کو ہمیں فٹا فٹ نکال لینا ہے پلیٹ میں تو یہ دیکھیں گووی کو کچھ اس طرح سے ہم نکال لیں گے تو یہ گووی تھوڑی سے ہماری سوپٹ بھی ہو جاتی ہے اب ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے تیل تو تھوڑا سا میں نے تیل کا استعمال کیا اس میں یہ دیکھیں اب تیل کو میں نے ڈال دیا اس کے بعد جو کٹے ہوئے آلو تھے اس کو ڈال دینا ہے گوووی کو ہم نے تھوڑا سا اُبال لیا تھا پانے ہم ڈال کی اس لئے پہلے ہم آلو کو فرائی کریں گے تو آلو کو ہمیں تقریباً 30% ایسے کوک کر لینا ہے مطلب آپ فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس میں گوووی کو ڈال دیں گے تو چاہے تو آپ اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں میں نے سوٹ کر طریقہ کیا تو اس کو فٹا فٹا ایک ہی سانت میں نے ایسے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاؤں گی ایسے آپ فرائی کرتے رہیں گے تو اس کو 6 سے 7 منٹ ایسے آپ کو لنگے کرنے میں تو اس کا کلر بھی آپ کو چینز دکھائی دی ہو رہا تو دیکھیں کچھ اس طرح سے تو یہ تقریباً ہمارا 75% 70% ایسے کوک ہو جاتا ہے تو گوووی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آلو بھی تو اب اس طرح سے اس کو میں نے ہاپ فرائی کر لیا آپ اس کو فٹا فٹ ایک پلیٹ میں نکال دیں گے تو سارے گوووی آلو کو ایسے پلیٹ میں نکال دینا ہے اسی کڑھائی میں ہم پھر ڈال دیتے ہیں تیل تو تھوڑا سا میں نے اس طرح سے فٹ تیل کا استعمال کہ آپ دو لونگ ڈال دیں گے ایک چھوٹا سا دارچینی گھٹو گڑا ڈال دیں گے اور تیج پتہ کو میں نے چھوٹے پیسز میں ایسے توڑ لیا تھا اس کے بعد جیرہ کو ڈال کے اسے ہلکا سا ہمیں ساٹے کر لینا ہے آپ جو ہم نے پیاس کو کٹ کے رکھا تھا اس کو ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو ہلکا سا ہمیں براؤن کر لینا ہے تو بہت زیادہ اس کو پکانے ضرورت نہیں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اس کے بعد جو ہم نے پیس کے رکھا تھا ٹرماتر ادرک لیسون میرشی کو پیسٹ بس اسی کو ڈال کے ایسے ہمیں اپکا لینا ہے تھوڑا سا ڈیرڈ سے دو منٹ آپ اس میں مسالے ہمیں ڈال دیں گے لال مرچ کا پاورڈر ہلدی پاورڈر تھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر تھوڑا سا تھنیا پاورڈر آپ اسٹرہ ڈال دیں مدرڈ سے مچ کے تقریبے ڈال کے اس کو اس طرح سے ملا لیں گے اس کے بعد اس کو دو سے تیر مٹ ایسے پکائیں گے نا تو یہ بلکل مسالے ہمارے تیل چھوڑنے لگیں گے تو آپ کو دیکھ کے بھی لگ رہا ہو مسالے پک چکے ہیں اب اس کے بعد اس میں ہم آلو اور بھوڑی کو ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے اس کو ڈال کے اس طرح سے آپ ملا لیں اگر آپ کو سوکھی سبجی پسند ہے نا تو اس میں تھوڑا سے نمک اور کسطوری میتھی میں ڈالوں گی اس کنڈیسن میں آپ اس کو ڈھک کے دو سے تیر مٹ پکنے دے دیمی آج پر تو اس کو آپ سیر کر سکتے ہیں تو کسی کسی کو سوکھی والی آلو کو بھی سبجی پسند ہوتی ہے نا تو ایسے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو بس ایسے ملا لیں اس کے بعد میں نے گریوی میں بنایا ہے اس کو تو تھوڑا سا ایسے پانی ڈال کے پہر ہم ملا لیں گے اس کے بعد میں یہ تھوڑی سی اور گریوی چاہے تو اس کو ہم پھر سے پانی ڈال کے کی دیکھیں آپ اس کو ہمیں ڈک دینا تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے کیونکہ جب یہ سبجی پک جاتی ہے نا اس کے بعد تھوڑے دیر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پانی کو آبزوپ کر لیتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو 3 سے 4 منٹ برادر سے کھولا تو آپ اس میں دھنیا پتی ڈال دیں گے تو یہ ہماری سیپر ٹیسٹیو ڈیلیسیہ سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے تو اس میں کچھ نہیں کرنا پہلے جب آپ کریوی کو بنا کے رکھ لیں گے پیاس کو کٹ کر کے رکھ لیں گے نا یہ بنانا بہت ہی آسان ہو جائے میرے فیملی کو یہ آلو گو بھی کی سبجی بہت زیادہ پسند آئے تو ایک بار آپ اس طریقے سے ٹرائک کر کے دیکھیں آئی ہوپ آپ کو بھی یہ سبجی بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہ سبجی آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یہ اچھا آل کے ساتھ سب کے ساتھ سپر ٹیسٹی لگتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میرے آلو گو بھی کی سبجی کے لیے سے بھی چھوڑ پسند آئے گی ویڈیو چرہ سا بھی اچھا لگتی ہے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر میرے ڈیو ہو تو سبسکرائب کرنا نہ آپ بھولیں